اس ویڈیو میں مضمون ٹوریسٹ اٹریکشنز ان پاکستان کے آخری حصے کو مکمل کیا جائے گا اس مضمون نے ہم جان رہے ہیں پاکستان کے سیاحتی مراکز کے بارے میں تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ ہی ساتھ ساتھ پڑھئے یعنی مکران کا جو ساحلی شہرہ کا علاقہ ہے انتہائی خوبصورت یہ سفر ہوتا ہے پاکستان کی بہیرہ عرب کے ساتھ موجود جو ساحلی پٹی ہے یا علاقے ہیں اس کے اندر یعنی یہ شہرہ جو ہے یہاں ادھر ساحل کے یعنی ساتھ ساتھ چلتی ہے تو اس کا جو راستہ ہے وہ دراصل کراچھی میں شروع ہوتا ہے اور پھر گوادر سے گزرتا ہوا یہ ایران کے بورڈر تک جاتا ہے اور اسے ایک اہم بنیادی دھانچے کی کامیابی سمجھا جاتا ہے یعنی اس شہرہ کے جو تعمیر ہے یہ ایک بہت بڑا تعمیراتی کام ہے جو کیا گیا ہے عجیب و غریب چاند کی طرز کی جو چٹانے ہیں ان کی جو بناوٹ ہے وہ اس شہرہ کے ایک حصے کے ساتھ ساتھ بنی ہوئی ہیں یا موجود ہیں جنہیں بوزی پاس کے نام سے جانا جاتا ہے جو ہنگول کا جو نیشنل پارک ہے اس کا حصہ ہے نیچرل راک سکلپچرز لائک دے سفنکس شیپڈ لائن اف بلوچستان کین بی فینڈ لانگ دے ہائیوے یعنی کہ اب یہاں بات ہو رہی ہے ایک ایسا عجیب و غریب نمونہ ہے وہاں پر جیسے کہ ایک وہ اس کا جو اس جگہ پر جو لائن اف بلوچستان یعنی بلوچستان کے شیر کے نام کا یہ جو ایک مجسمہ سا ہے یہ سفنکس ارسل میں کہتے ہیں کہ ایک طرح کا یہ مجسمہ ہوتا ہے جس میں آدھا دھر جو ہے وہ عورت کا ہوتا ہے باقی شیر کا تو اس طرح کا ایک مجسمہ وہاں موجود ہے اور وہاں اس شہرات پر اس کے علاوہ پاکستان's largest national park extends hundreds of miles along the مکران کوسٹ اور یہ جو نیشنل پارک ہے یہ کئی سو میل جو ہے طویل ہے مکران کا جو ساحل ہے اس کے ساتھ ساتھ یعنی یہ چلتا ہے جبکہ یہ جو ہنگول کا نیشنل پارک ہے اس میں یہ اپنی مختلف قسم کی جنگلی حیات کے وجہ سے مشہور ہے سندھ لپرڈز اور اب یہ مختلف جانور کے نام بتائے جا رہے ہیں جیسے کہ سندھ لپرڈز چنکارز ہنی بیجرز انڈین پنگولینز یہ مختلف جانور ہیں جو وہاں پائے جایتے ہیں اور ایک اور وجہ جس کی وجہ سے یہ بہت اچھی طرح سے جانا جاتا ہے وہ ہے یہاں کے مٹی یا کیچڑ کے آتش فشاں جو کے ایکٹیو ہے یعنی کہ ہر وقت ایک طرح سے اُبل رہے ہوتے ہیں ایک طرح کا یہ مکسچر ہوتا ہے چشمہ جو ہے وہ اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ گیس شامل ہوتی ہے اور پانی یہ آپس میں جو ایک طرح سے ان کا کیمیکل ملاب ہوتا ہے اپنے ایردگید کی یہ جو چٹانے ہیں ان کے ساتھ تو یہ مل کر گرم اُبلتی ہوئی کیچڑ سی بنا دیتے ہیں تو when the mud is expelled it continuously rebuilds the cones اور جون جو یہ جو مٹی ہے یا کیچڑ ہے یہ باہر اُبلتا ہے باہر جو ہے اس آتش فشاں سے باہر آتا ہے تو وہ لگتار ایک طرح سے وہاں نوکدار ڈھیریان سی جو ہوتی ہیں جنہیں کون کی شکل میں ہوتی ہیں وہ وہ بناتا چلا جاتا ہے which are easily crowded چونکہ بڑی آسانی سے پھر مٹ بھی جاتی ہیں ٹوٹ جاتی ہیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں one of the most famous mud volcanoes is Chandra Gop a sacred annual pilgrimage site for thousands of Hindus along with a nearby hinglage hinglage temple تو یہ جو کیچڑ کے آتش فشاں میں سب سے زیادہ مشہور چندرہ کپ نامی ہے ایک آتش فشاں ہے جس پر جو ہے ہزاروں کی تعداد میں ہندو جو ہیں وہاں سفر کرتے ہیں اس کا مذہبی سفر اور اس کے قریب ہی ہنگلچ کا مندر بھی موجود ہے جنوبی علاقے کی طرف اس جو سوبہ ہے سندھ کا اس میں بہت سی قدرتی خوبصورتی موجود ہے اباند سے مراد ہے وافر یا بہت زیادہ تعداد میں تو اس علاقے میں بھی قدرتی مناظر جو ہے ان کی کمی نہیں ہے it is most famous as home to the ancient city مہینجہ دارو انڈس فیلی سیولیزیشن تو یہ جگہ گھر ہے اس پرانی تہذیب کا اس شہر کا جو کہ مہینجہ دارو کے نام سے جانی جاتی ہے وادی سندھ کی یہ پرانی تہذیب بھی کہلائی جاتی ہے انڈس فیلی سیولیزیشن کے نام سے مشہور ہے the commercial hub city of کراچی اس کے علاوہ جو یہاں کی مشہور بات ہے وہ ہے کراچی کا شہر جو کہ ایک کاروباری مرکز ہے پلاس its seaports and beautiful beaches پھر یہاں پر بندر گاہیں ہیں اور خوبصورت ساحل موجود ہیں spread over hundreds of miles of coastline جو کہ کئی سو میل کی جو ساحلی پٹی ہے اس پر مشتمل ہے through the centuries waves of invaders and migrants settled down in the land that is now پاکستان تو کئی صدیوں کا یہ سفر ہے کہ مختلف جو حملہ آور ہے وہ اور اس کے علاوہ جو ہجرت کر کے لوگ آتے ہیں وہ یہاں آتے رہے اور یہیں بسنے لگے اس جگہ پر جو کہ اب پاکستان کہلائی جاتی ہے influencing the locals and slowly being absorbed among them اور انہوں نے یہاں کے مقامی لوگوں پر اپنا اثر چھوڑا اور پھر ان میں ایک طرح سے وہ گھل مل گئے ان میں شامل ہو گئے ان کا حصہ بن گئے مارڈن پاکستان پاکستانیز اور بلینڈ آف ہرپن انڈو آرین انڈو ایرانین ساکہ پارثین کشن وائٹ ہن افغان ایرپ ٹرکی ان موغل ہیریٹیجز تو بہت سارے یہاں نام گنوائے گئے ہیں کہ جن کا یعنی کہ ان سب کے اثرات رہی ہیں اس علاقے کے لوگوں پر یا ان سب سے مل جل کر یہاں کے لوگ جو ہیں وہ پھر ہم کہہ سکتے ہیں جدید پاکستانی اب کہلائے جاتے ہیں لیکن دراصل ان سب کی جو ان کی جو جنے ہیں وہ ان سب مختلف لوگوں اور قومیتوں سے ان کا تعلق رہا ہے وہی یعنی مل جل کر پھر اب یہ مارڈن پاکستانی یا جدید پاکستانی جو ہیں وہ کہلائے جاتے ہیں thus the region لہذا یہ جو علاقہ ہے encompassing modern day پاکستان is home to the oldest asian civilization and one of the oldest in the world after mesopotamian egypt the indus valley civilization 2500 to 1500 BC لہذا یہ جو علاقہ ہے جو اب جدید پاکستان کہلائے جاتا ہے یہ ایشیا کی پرانی تہذیبوں کا مرکز رہا ہے اور اور یہ سب سے پرانا علاقہ ایک طرح سے میسوپوٹیمیا اور مصر کے بعد آتا ہے یہ indus valley civilization کا نمبر جو کہ 2500 سال سے لے کر 1500 سال قبل اس مسیح کی زمانے کی ہے پاکستان روحانی بزرگوں کی جن کا تعلق مختلف مذاہب سے تھا بی اٹ دھ صوفی میسٹک چاہے وہ کوئی صوفیہ یا علیہ تھے جن کا اسلام سے تعلق تھا یا وہ ہندو ترت تھے جن کا تین ہزار قبل مسیح کا اس دھرتی سے علاقے سے رشتہ ہے یا وہ موجود تھے یا پھر وہ بودھا کے شاگرد رہے تھے جو نیروانا یعنی عبدی سکون حاصل کرنے کی کوشش میں تھے اور بابا گرو نانک جو کہ گندارا کی تہذیب ہے اس کے نیچے دفن ہے اور بابا گرو نانک یا پھر بابا گرو نانک جو کہ جنہوں نے سکھ مذہب کی بنیاد ڈالی ان کا بھی یہاں اسی علاقے سے تعلق رہا ہے ان کی یہ آرام گا رہی ہے پاکستان نے ہمیشہ سے بہت زیادہ کوشش کی ہے اپنی ان تاریخی جو مراکز ہیں ان کو محفوظ رکھنے کی پوری جو شکر سے اس کی کوشش کی ہے چاہے وہ کوئی گرجہ تھا کوئی گردوارہ تھا کوئی مندر تھا کوئی مسجد کوئی عجائب گھر کوئی مقبرا کوئی قلعہ یا کوئی مزار آگے سرپرست یعنی وہ سبھی اس کو اسی علاقے سے ملے بدہ زم کی یعنی انہوں نے جو حمایت کی جن لوگوں نے وہ سبھی اس علاقے سے ان کا تعلق تھا یہ علاقہ جو خوشبوں کی سرزمین بھی کہلائے جاتا ہے پاکستان ایک طرح سے نگران بن گیا قیمتی نوادرات کا بہت سی جو قیمتی چین سے پرانی ملی جیسے کہ مقدس نوادرات پرانی چیزیں جو لوگوں کے استعمال میں رہی تھیں اور پھر اس طرح سے بہترین قسم کے جو فنکاری کے نمونے تھے وہ بھی یہاں سے دریافت ہوئے اور طرز تعمیر جو بدھ مت کی تحزید تھی اس سے تعلق رکھتا تھا وہ بھی یہاں پر دیکھنے میں آتا ہے مثال کے طور پر جو تیکسلا کے جو بدھ مت کے اثار قدیمہ ہے وہ بیش ان کی کوئی قیمت یعنی نہیں لگائی جا سکتی یہ ایسا بیش قیمت خزانہ ہے جو بدھ مت سے تعلق رکھتے والے لوگوں کے لیے بے انتہا دلچسپی کا باعث ہے اور اس کے علاوہ جو لوگ تحقیق کرتے ہیں دنیا بھر میں ان کے لیے بھی یہ ایک پرکشش جگہ ہے تیکسلا بکیم سینٹر آف ایکسلنس ون دی فرس ایورسٹی وز فانڈ دی ایورسٹی بیسی اور دس صدی قبل مسیح میں جیسے پنجاب مرکز تھا سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والے جو گرو ہیں ان لوگوں کے لیے ان کی مصروفیات یہاں پر زیادہ رہی اور لیٹر پولیٹیکل پاور بیس آف سیکھ اس کے علاوہ بات میں سکھوں کی یہاں چکے حکومت رہی ہے تو یہاں بھی اگر دیکھا جائے سیاسی طاقت کے لحاظ سے ان کا اثر رسوک رہا ہے تو بے شمار یہاں پر ایسے مراکز ہیں جو کہ مقدر سمجھے جاتے ہیں سکھ برادری کے نزدیک جیسے کہ ان میں سب سے مقدس جو ایک طرح کا مزار ہے ان کا وہ ہے گردوارہ دربار صاحب اس طرح سے کرتار پور لہور جو کہ یہ جو ہے کرتار گردوارہ دربار صاحب کرتار پور میں ہے لہور کے قریب ہزاروں کی تعداد میں مذہبی سفر کے لئے لوگ یہاں آتے ہیں دنیا بھر میں سے پاکستان پاکستان نے اپنا کرتار پور کا راستہ یا رہداری جو ہے وہ کھول دی ہے انڈیا کے سکھوں کے لئے جو مذہبی سفر کی غر سے یہاں آتے ہیں ان کو ویزا کے بغیر ایک طرح سے آزادانہ اجازت ہے اس علاقے کے سفر کی کرتار پور کوریڈور was renovated and expanded as a symbol of good will of the people of پاکستان for the sick community and to pay for interfaith harmony کرتار پور کی رہداری کو نئے سرے سے تعمیر کیا گیا اس کو بڑھایا گیا اور یہ ایک علامت تھی نیک نیتی کی پاکستان کے لوگوں کی جانب سے سکھ برادری کی طرف تاکہ مذہبی ہم آہنگی کی رہ جو ہے وہ ہم وار کی جائے all گردوارas and سکھ شرائن in پاکستان have been declared sacred places and are meticulously maintained by the government پاکستان کی جگہ all گردوارas گردوارas and سکھ شرائن in پاکستان have been declared sacred places and are meticulously maintained by the government جتنے بھی گردوارے اور سکھوں کے مزار وقرہ ہیں پاکستان کے اندر ان سب کو مقدس جگہیں قرار دے دیا گیا ہے اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ انہیں حکومت کی جانب سے وہاں قائم رکھا جا رہا ہے ان کا خیال رکھا جا رہا ہے پاکستان is also a land of saints and sufis who preach amity peace and universal love پاکستان اولیاء اور sufiyاء کی سرزمین بھی رہی ہے جنہوں نے دوستی امن اور عالمگیر محبت کا درس دیا ہے Their teachings promoted religious coexistence ان کی جو تعلیمات ہے ہمیشہ مذہبی ہم آہنگی کو جاگر کرتی رہی ہے اس کی تعلیم دیتی رہی ہے communal harmony and tolerance in society اور اس کے علاوہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور موشری کے اندر قوت برداشت یا ایک دوسری کو برداشت کرنے کا درست دیتی رہے perhaps that is why there has always been communal harmony in Pakistan شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی رہی ہے The shrines of Dataganj Bakhsh Hajveri حضرت Abdullah Shah Ghazi حضرت Lal Shahbaz Qalander Sachal Sar Maast and حضرت Bahaudin Zikriya are worth a visit for spiritual solace and eternal satisfaction یہ مختلف مزارات ہیں جن کے نام یہاں گنوائے گئے ہیں کہ یہاں روحانی سکون کی غر سے جایا جانا چاہیے اور عبدی یا ہمیشہ کے اتمنان کی غر سے بھی مضمون یہاں مکمل ہو چکا ہے اس سے مطلق سوال جواب کو اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھئے رکھنے